بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دوستو دھات سوپندوش کیونکہ سردی کی شروعات ہو چکی ہے اور ایک ایسی بیماری جو کہ خاص کر کے نوجوانوں میں ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں دھات دھات کا آنا یا مثال کے طور پر آپ کا شیگر پتن والی سمسیہ ہو یا سوپندوش کا ہو جانا یہ ساری چیزیں زیادہ تر آپ کی سردیوں میں شروعات ہو جاتی ہے اس کا ریزن بھی میں بتاؤں گا اور سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ سوپندوش دھات ہوتا کیا یہ سب آپ کو معلوم ہے کیونکہ ہمارے بچہ بالی اقباد میں ہوتا ہے عمر کے حساب سے وہ پہلے ہی بالی ہو جاتا ہے اور اسے ساری چیزیں پتا ہوتی ہیں کہ دھات آنا کیا ہوتا ہے ویرے نکلنا کیا ہوتا ہے شی رکھتے ہیں کہ محل کیسا ہو چکا ہے اور اللہ نہ کرے اگر کسی الٹے سیدھے کے چیک کرنے پڑ جاتا ہے تو پیسہ بھی جاتا ہے اور بیماری اور بڑھتی چلی جاتی ہے اکثر یہ ہوتا ہے بہرحال فیلال اپنا دھیان رکھیں تو خاص کر کے میں اسپیشلی آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ نسخہ دھات ہو سوپندوش ہو یا مثال کے طور پر پریمچر اجیکلیشن ہو ویرے میں اگر آپ کا پتلاپن ہے یا ویرے میں آپ کا کسی بھی طریقے کا اسپم کاؤنٹ کم ہے یا مثال کے ط طور پر آپ شادی شدہ ہیں اور اولاد سے محروم ہیں اسپم کاؤنٹ کی وجہ سے اس میں یہ نسخہ بہتی کارگر ہے بہتی لا جواب ہے بہتری نسخہ یہ کام کرتا ہے تو بہت زیادہ مہنگی چیزیں نہیں ہیں بہت سستی چیزیں ہیں حکیم مرتے مر جاتا ہے لیکن بھائی نسخہ اپنا نہیں بتاتا ہے میں آپ کو یوں بتاتا ہوں کہ آپ لوگ فائدہ اٹھائیں اور مجھے دعائیں دیں اور ظاہر سے بات ہے میں آپ کے پاس تو نہیں آ سکتا کم سے کم میرا نسخہ تو آپ لوگ تک پہنچ سکتا ہے اور آپ اس سے بنا کر اسے بنا کر آپ مستفید یعنی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جلدی سے پین کاپی اٹھا لیجئے اور ایسے لوگ جن کو دہات ہے شیگر پتن ہے سوپندوش کی شکایت ہے ویڈے سے ریلیڈیٹ کوئی بھی اگر اللہ نہ کری بیمادی ہے تو یہ نسخہ بہت ہی زبردست کام کرتا ہے اور ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ سردیوں میں خاص کر کے قبض کی شکایت ہو جاتی ہے اور قبض ہونے کی بنا پر جب آپ لٹنگ کرتے ہیں زور لگاتے ہیں تو اس میں آپ کے آگ کے مقام میں سے ایک چپ چپا پدار تھانے لگتا ہے اور چند دنوں میں اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو دھیرے 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 یہ بھی دھات کی کنڈیشن بن جاتی ہے اس کے بعد ٹنکی آپ کی ڈائریکٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ نے گھر کی ٹنکی ٹوٹی دیکھی ہوگی ٹوٹی جو ہوتی ہے میں سمجھ گئے ٹوٹی کو جب آپ نے دیکھا کہ شروع میں جب پرانی ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے اس میں ٹپ ٹپ پانی برسنے لگتا ہے دھیرے دھیرے پانی آتا ہے اس کے بعد اس کو بدلوانا پڑتا ہے بھائی اپنے سوان کو تو آپ بدلوانا نہیں سکتے لیکن ہاں اس کی ریپیرنگ ضرور کر سکتے ہیں تو ریپیرنگ کے لیے میں آج آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں جلدی سے پین کاپی اٹھا لیجئے اور یہ نسخہ لکھ لیجئے اس کو کہتے ہیں ہرڑ اس کو ہریت کی بھی کہتے ہیں ہمارے ہندوستان میں بہت زیادہ اس کے پیڑ پائے جاتے ہیں اور زیادہ تر اور موالک میں بھی پائے جاتے ہوں گے میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں تو یہ اس کو شاست اور حلیلہ زرد یعنی کہ ایک چھوٹی ہرڑ ایک بڑی ہرڑ تو آپ نے جو لینا ہے وہ بڑی ہرڑ لینا ہے ٹھیک ہے کتنی لینی ہے یہ آپ نے لینی ہے پچاس گرام ٹھیک ہے دوسری چیز آپ کی چینل سکین پر دکھائی دے رہی ہے اسے کہتے ہیں بہیڑا اسے بلیلہ بھی بولتے ہیں بیبتکی بھی بولتے ہیں یہ بھی گول ہوتی ہے یہ آپ کو پنساری کی دکان پر مل جائے گی کسی بھی پنساری کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی آئر ویدی کی سٹور پر آپ آپ کو مل جائے گی اس کا پاورڈر بھی بنا بنایا آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ تلاش کریں گے تو نورملی سائٹ آپ اگر ایمازن وغیرہ بھی دیکھیں گے اس پر بھی مل جائے گی ہے تیسری چیز آپ کی چینل سکین پر دکھائی دے رہی ہے اس کو کہتے ہیں آملہ آملہ آپ جانتے ہیں بالو کے لیے بہت زبردست ہے مقوی دماغ ہے پیٹ کو بہت پھنڈا کرتی ہے پیٹ کو بہت زبردست فائدہ دیتی ہے تو یہ ہے آملہ آملہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام حلیلہ آپ نے ہرڑ پچاس گرام بہیڑا آپ نے یہ بھی پچاس گرام لینا ہے تیسری چیز آپ کی چینل سکین پر دکھائی دے رہی ہے یہ تھوڑی سی مہنگی ہو سکتی ہے ویسے زیادہ مہنگی نہیں ہوتی ہے مقتصر سے زیادہ مہنگ ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سالب مصری یہ دیکھیں دو مصری آتے ہیں ایک سالب پنجا آتا ہے ایک سالب مصری آتے ہیں آپ نے سالب مصری لینی ہے یہ ایک شنک کے آکار کی چھوٹی سی گانٹ ٹائپ کی ہوتی ہے پھل ہوتا ہے سوکر ہو جات تو یہ سالب مصری ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینا ہے اس کے علاوہ پانچ بھی چیز ہے گی چار چیز ہو گئی ہاں پانچ بھی چیز آپ کی چینل سکین پر دکھائی دے رہی ہے اسے بولتے ہیں موسلی سفید سفید موسلی انڈین موسلی بیسٹ ہوتی ہے سفید موسلی زبردست فائدہ کرتی ہے ویر کو گاڑا کرتی ہے اور آپ کو طاقت دیتی ہے پوروف شکتی بڑھاتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینا ہے اور سب سے لاسٹ میں آپ نے لینا ہے اسب گ گول کی بھوسی یعنی بھوسی اسب گول کہہ سکتے ہیں آپ کو اسب گول کی بھوسی بھی کہہ سکتے ہیں یہ چھو چیز ہے آپ نے لینے کے بعد ان کو باریک پیس لیں کوٹ لیں کوٹ کے چھان لیں مکسر میں گرینڈ بھی کر سکتے ہیں کوٹیں گے تو زیادہ بڑیانی فائدہ ملے گا اور اس کو لینے کے بعد اب بات آتی ہے میٹھا ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا ہے اگر آپ اس میں مشری ملانا چاہتے ہیں تو برابر وزن اس کے اندر مشری یا کچھے کھانڈ اس کے اندر ملا سکتے ہیں نہیں ملانا چاہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے مشری نہ ملائیں تو بہتر ہے ویسے تو الحمدللہ ایسی زبردست چٹ پتہ بڑی اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کا تو پھر آپ نے اب یہ ساری چیزیں دوائیں آپ کی تیار ہو گئی ہے آپ نے پچاس پچاس گرام ساری چیزیں لینی ہے یہ دوائیں تیار ہونے کے بعد آپ نے اس کو ایک چمچ ایک چمچ کا مطلب پانچ گرام صبح اور پانچ گرام شام گائی کے دودھ کے ساتھ صبح شام آپ نے اس کو کھالی پیٹ استعمال کریں تو اچھا فائدہ ہے کچھ کھا پی کے بھی کریں گے تب بھی کوئی دکت نہیں ہے کسی بھی ٹائم آپ نے صبح میں ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد لے لیجے رات کو سوٹے ٹائم لے لیجئے یا پھر رات کے خانے سے دو گھنٹہ پہلے بھی لے سکتے ہیں گائی کے دودھ کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں بائی چانس اگر دودھ ایونیبل نہ ہو تو پانی سے بھی اس کو آپ لے سکتے ہیں یقین مانی ہے اتنا عالی درجے کا نسخہ ہے بہت زیادہ مہنگی چیزیں نہیں ہی ہیں بہت زیادہ مطلب بھی یہ کہ ٹکرم بازی میں اس میں کی نسخہ نہیں بتاتا ہوں کہ اس میں ٹکرم بازی ہو اور یہ ہو وہ پتہ چلا گئے نہ سامان ملے اور نہ بھی بنا پائے آخری میں پرشان ہو کے رجائے بولے آر حکیم صاحب نے اس کا تو بتا دیا لیکن مل نہیں رہا سامان ساری چیزیں بہ آسانی آپ کو مارکٹ میں مل جائیں گی یہ کرنے کے بعد اب آپ نے پریز کیا کرنا ہے پریز میں آپ نے طلاب ہونا ماس مچھی انڈا یہ نہیں لینا ہے پانی کا پروپر دھیان رکھیں رات کا کھانا جلدی کھائیں صبح کو جلدی اٹھیں وی آم کریں رات کو جلدی سویں اور بھائیہ موبائل سے ذرا دور رہیں اور کھانے پینے میں طلاب ہونا کھٹائی میں نے آپ کو بتا دیا ان چیزوں کا آپ پریز رکھیں طلاب ہونا سے مراد یہ ہوتا ہے باہر کی کچڑی پاکوڑی کل ملا کے پیٹ ساف رہنا چاہیے آپ تو پتر کھا جاؤ لیکن پیٹ آپ کا ساف رہنا چاہیے قبض نہیں ہونا چاہیے بسہ الحمدلہ یہ نسخہ جو ہے وہ قابض نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر پیٹ ساف کرنے والی عدویات موجود ہیں بڑھیا کر کے کھائیے اور انشاءاللہ فائدہ اٹھائیے اور فائدہ ہو جائے تو کمنٹ ضرور کریے کہ ہاں مجھے فائدہ ہوا تاکہ جو کمنٹ پڑھنے والی لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو فالو کریں اور اگر ان کو اس میں کی کوئی پرشانی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے ٹھیک ہو جائیں جب آپ کو ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں گے ٹھیک ہے بہرحال آج کے لئے اتنا کافی ہے نیکس ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے تب تک کریں خدا حافظ شب بخیر خود لائٹ